موسیقی سوال لمبا ہے سکرین شوٹ لگا دوں گا میں ویڈیو میں آپ ویڈیو کو پوز کر کے سوال کو پڑھ لیجئے کھولا سا یہ ہے کہ شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں ہی جاننا چاہتے ہیں کہ کن چیزوں کا یعنی خیال رکھا جائے کمپنیوں میں اگر شیئر خریدہ جائیں جائز یا نا جائز ہونے کے تعلق سے معلوم کیا ہے دوسرا انہوں نے دو کمپنیوں کے نام بھی بتائیں ہیں انفوسیس اور ٹی سی ایس یعنی ٹاٹا گروپ کی آئی ٹی کمپنی ہے انڈیا کی سب سے بڑی کمپنی دونوں ہی کمپنی بڑی ہیں لیکن مارکٹ کیاپ کے حساب سے انڈیا کی بڑی کمپنی وہ ٹی سی ایس ہے تو ان دونوں کے شیئر لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے ان کے جو سیکٹر ہے وہ جائز ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو کیا ان کے پریفرین شیئر ہیں یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو پریفرین شیئر کا جو لوگوں کے ذہن میں کونسپٹ ہے وہ میری طرف سے تو کلیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ علمہ نے جو پریفرین شیئر کی بنیاد پر اس کو ناجائز کا شیئر مارکٹ کو کہ پریفرین شیئر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ فکس اس کے اندر اماؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پریفرین شیئر خریدیں آپ کو نفع ملے گا ہی ملے گا تو یہ جو ہے وہ کرز کے اوپر نفع ہوتا ہے جس کو سود کہتے ہیں تو ایسی کمپنی جو پریفرین شیئر کرتی ہو یعنی کرز پہ نفع دیتی ہو تو ایسی کمپنیوں سے جنرلی ایکویٹی شیئر خریدنا کومن شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایکویٹی پریفرین شیئر مارکٹ کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں اگر وہ مارکٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ہی تو اس کو کوئی لے سکتا ہے اگر پریفرین شیئر مارکٹ میں ٹریڈ کرتے ہی نہیں آپ اس کو خرید سکتے ہی نہیں impossible ہے کہ آپ جو ہے نا ان شیئروں کو پریفرین شیئر کو خریدیں تو پھر یہ عوام میں جب ٹریڈ نہیں کریں گے تو اس کو کوئی خریدے گا کیسے پہلا سوال تو یہ ہے یعنی یہ جو بنیاد ہے نا کہ پریفرین شیئر ہوتے ہیں ایکویٹی شیئر ہوتے ہیں تو پریفرین شیئر کی وجہ سے اس کمپنی کے شیئر نہ جائی جائے تو اگر مانا جائے کہ کمپنی کے پریفرین شیئر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پبلک میں ٹریڈ کہاں ہوتے ہیں جب وہ پبلک میں ٹریڈ نہیں ہوتے تو اس کو خرید نہیں سکتا اب اگر بل فرض اس شیئر کو خرید نہیں سکتا کی وجہ جو ہے وہ میں بنیادی طور سے انشاءاللہ کبھی ویڈیو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ کیوں پبلک میں نہیں ہوتے اور کیوں اکثر کمپنی پریفرین شیئر ایشو نہیں کرتی اور کرتی ہیں تو کن کن صورتوں میں کن کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں میں ویڈیو میں بناؤں گا اب میں مختصر سے اس کا جواب دے رہا ہوں اب ایک ایک اگزامپل کے طور پر سمجھیں کہ ٹاٹا کے پریفرین شیئر ہیں یعنی ٹاٹا کمپنی کے ٹائٹن کمپنی کے پریفرین شیئر ہیں چالیس لاکھیاں چالیس کروڑ کے قریب جتنی بھی اس کی کوانٹیٹی ہے یعنی چالیس کروڑ کے ہیں شاید پریفرین شیئر ٹائٹن کمپنی کے لیکن یہ پریفرین شیئر جو ہیں وہ پبلک کے اندر کومنلی ٹریڈ نہیں کر رہا ان کو کوئی نہ خریج سکتا نہ بیش سکتا تو ابھی شیئر جاتے کہ ہیں یہ جاتے ہیں جو کمپنی کے آنر ہوتے ہیں وہ خود اپنے اس کو حصے میں رکھتے ہیں اگزامپل کے طور کے سمجھیں کسی کمپنی کے تین آنر ہیں تینوں نے ایکوٹی شیئر کو پبلک کے اندر اتارا 95% اور 5% کو پریفرین شیئر رکھا یعنی مثلاً 10,000 روپے 10,000 پریفرین شیئر انہوں نے رکھے اور تینوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے تو اس سے ہوگا یہ کہ کمپنی کے تینوں مالک ہیں ان کو ہر طریقے سے بینیفیڈ مل جائے گا کمپنی اوچائی پہ جائے یا نیچائی پہ ان کا پروفیٹ جو ہے وہ فکس ہو جائے گا ایک تو یہ کمپنی کے آنر بھی ہیں کمپنی ان کے تو پیسہ زیادہ ان کا لگا ہوا ہوتا ہے تو اس لئے یہ لوگ پریفرین شیئر جو ہے نا اصل میں اپنے حق میں رکھتے ہیں تو پریفرین شیئر جو آسانی سے پبلک میں ٹریڈ نہیں ہوتے اور یہ کومن پیپل کے لیے ہوتے بھی نہیں ہیں اس کو ایک سیدھی سی لائن میں جواب میں دوں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ پریفرین شیئر خریدے کیونکہ ان کی خرید فکر کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہوگی تو اس لئے عام میں دو چار روپے کی لیے شیئر لانا پریفرین شیئر کو ٹریڈ کرانا یہ میں نے دیکھا نہیں ہے اب تک پوسیبل ہے کہ کسی کمپنی میں ہو لیکن ہوتا نہیں ہے صورت بھی جب ہی پیش آتی جب کمپنی کو کروڑوں روپے کا کرزہ لینا ہوتا تو پریفرین شیئر کسی کو ایشو کرنے کے بعد وہ کرزہ اٹھاتی ہے تو کیا عام سے کروڑوں روپہ وہ لے گی کوئی آدمی اس کو شیئر کتنے خرید لے گا ایک بندے کو تو اگر زیادہ لوگوں کو دے گی تو زیادہ لوگوں کو بینیفیٹ دینا پڑے گا تو ایسی سیچویشن میں کچھ بڑے بڑے وی آئی پی لوگوں کو یا بڑی کمپنیوں کو دے دیا جاتا ہے لیکن اکثر کیس میں ہوتا ہے کہ عورنر اس کو خود رکھتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورنر نے خود پریفرینش شیئر رکھیں یعنی وہ اپنا نفع تھوڑا زیادہ لے رہا ہے ایک صورت یہ ہی ہو رہی ہے کہ نفع وہ زیادہ لے رہا ہے آم شیئر ہولڈر کے مقابلے تو کیا یہاں پر وہ قائدہ نہیں آئے گا لاربہ بین الحربی والمسلم والا کہ جو علماء اکرام بینک کے اندر بتاتے ہیں کہ بینک میں پیسہ رکھنے کے بعد جو ایکسٹرہ منی آتی ہے جس کو سیوینگ اکاؤنٹ پر انٹریسٹ بولتے ہیں وہ سودھ نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ سودھ نہیں ہے کہ دینے والا پیسہ وہ کافر ہے اور کافر سے جو نفع لیا جاتا اس کو سودھ نہیں کہتے تو اب یہی سیم سوال پریفرینش شیئر پر کیوں نہیں آتا کہ جو کافر اپنے یعنی پیسہ ایکسٹرہ رکھتا ہے یا ہمیں پیسہ رکھ کر جو نفع دیتا ہے کہ وہ سودھ کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتا ہوں علماء نے اس کو سودھ بتایا کہ پریفرینش شیئر سودھ ہوتے ہیں ہاں پریفرینش شیئر اس صورت میں سودھ کی شکل لے سکتے ہیں کہ جب پریفرینش شیئر کو آڈینس کے اندر ٹریڈ کرایا جائے اور اس میں خریدنے والے مسلمان بھی انوالب ہو جائیں تو اب مسلمان جو انوالب ہوگا ظاہر چباتے کی پھر وہ سودھ کی صورت بنے گی کیونکہ اس کا جو منافع ہو جائے گا وہ فکس ہو جائے گا یعنی ایسا کاروبار جس میں گھاٹا ہو یا منافع آپ کو منافع ملے گا یہ ناجائز اور سودھ والی ایک صورت ہے اور اگر ایسا ہے کہ گھاٹا ہو تو گھاٹا منافع ہو تو منافع آپ دونوں کے اس میں حصے دار ہیں تو وہ ٹھیک ہے تو پریفرینش شیئر جو ہے وہ اکثر کمپنی کے اونر خود رکھتے ہیں اور کمپنیوں کے اونر جو ہیں وہ کافر ہیں پہلی چیز تو یہ تو آپ کسی کابل مفتی سے اس شخص شبے کو پہلے دور کریں کیونکہ اور ایسے سے دور کریں کہ جن کے پاس شیئر مارکٹ یہ ٹریڈنگ یا آج کی جنریشن کے حساب سے یہ جو کاروبار آن لائن پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے اس کی بیسک نالیج بہت اچھی ہونی چاہیے ایسا سے کیونکہ ہر عالم کے پاس شیئر مارکٹ یہ اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن نہیں ہوتی یہ ایسے ہی شخص کے پاس ہوگی کہ جو کمپنی کے چارٹ کو اس کی بیلینشیٹ کو اس کے فنڈامینٹلز کو دیکھ سکے اس کے جائز ناجائز کاروبار کو خود انیلائیسز کر سکے اگر ان کے اندری صلاحیت نہیں ہے تو ان کے بحاف پر کوئی ایسا بندہ کرے گی جو بھروسے مند ہو لیکن لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا سوال ہوتا ہے تو اپنے حساب سے لوگ سوال بنا کر پیش کرتے ہیں اب جتنی جانکاری عالم کے پاس جاتی ہے وہ اتنی ہی جانکاری کے حساب سے اس کو ناجائز کا فتوہ لگا دیتے ہیں یہ جائز کا فتوہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں شیئر مارکٹ کو جائز ہے اس کے پیچھے نہیں پڑا ہوا کہ جبران جائز ہے لیکن کہنے کا مطلب سے اتنا ہے کہ اگر اس میں جائز کی سورتیں ہیں تو اسے متعلقا ناجائز نہ کہا جائے بلکہ وہ سورتیں عوام کے سامنے لانی چاہیے اور اس کو بالکل کونسپٹ کو کلیر کرنا چاہیے کہ اس میں جائز کی کیا کیا سورتیں بند سکتی ہیں تو ناجائز کے نام میرے صاحب سے ٹھیک نہیں ہے تو جن کا یہ سوال ہے آپ بھی ایک مرتبہ اپنی طرف سے کوشش کریں یا جن کے رابطے میں علماء ہوں مفتیان اگرام ہو ان کو پریفرنگ شیئر کا ایک دفعہ یہ سمجھائیں کہ پریفرنگ شیئر جو اگر کمپنی کا اونر رکھے یعنی جو مالک کافر ہے وہ رکھے اور پریفرنگ شیئر وہ رکھنے کے بعد زیادہ نفع لے لیکن کمپنی چلاتا ہے جائز کام سے پھر اس کا نفع وہ ہمیں بھی دیتا ہے تو کیا اس میں شیئر خریدے نہیں جا سکتے اس کی اگر اگرام پل میں نے دے بھی دیا کہ ٹائٹن کمپنی ہے کہ جن کے شیئر جو ہے وہ کمپنیوں کے مالک کے پاس ہیں پریفرنگ شیئر بہت تھوڑے سے ایشو ہیں کمپنیوں کے مالک کے پاس ہیں اور اکثر جو ہے وہ آوام کے اندر ہے دوسری ایک صورت ہی ہوتی ہے کہ پریفرنگ شیئر جو ایشو ہوتے ہیں وہ کمپنی کے وہ اتنی کم پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو غلبہ ہوتا ہے وہ صرف ایکوٹی شیئر کا ہوتا ہے ایکزامپل کے طور سے کمپنی کو ہنڈرڈ شیئر ایشو کرنے ہیں تو وہ نبی شیئر جو ہے کومن پیپل کے اندر ایشو کرے گی دس شیئر جو ہے ایکوٹی ہوتے ہیں تو دس شیئر ایکوٹی ہوتے ہیں ایک تو غلبہ جو ہے ایکوٹی شیئر کا ہوتا ہے پریفرنگ شیئر کا کم ہوتا ہے تو ایک صورت یہ بھی آپ بھی کوشش کریں معلوم کرنے کی کہ اس میں کیا صورت بنے گی ہاں اگر پریفرین شیئر پبلک میں آتے مسلمان بھی خریدتا پھر ایکوٹی بھی مسلمان خریدتا تو آپس میں دونوں کے پیسوں پر نفع لیا دیا جاتا تب تو اسے صوت کہہ سکتے تھے لیکن یہ پریفرین شیئر کافر نے لیا تو اب اس کے اندر صوت کیسے بن سکتی ہے کیونکہ بینک کے معاملے میں تو یہ حدیث جو ہے نا قائدہ بنا کے پیش کی جاتی ہے تو پھر یہ پریفرین شیئر میں کیوں پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہ کنفیوزن ہے اعتراض نہیں ہے تو میں بھی چاہتا ہوں یہ کلیر ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پوچھے ٹی سی ایس یا انفوس اس کے بارے میں تو دونوں ہی کمپنی کی پریفرین شیئر موجود ہیں یعنی ان کے پریفرین شیئر ہے اب وہ یہ پریفرین شیئر کا ایکسپلیشنیشن میں نے کر دے کہ آپ پوچھ لیں علماء سے کہ اگر اونر کے پاس ہے تو کیا کرا جائے کیونکہ اونر کافیر ہے ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان کا مال مالیں معصوم ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا کافیر کو زیادہ جا رہا ہے لیکن یہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان کا مال جو ہے نا وہ چلا جائے اور مسلمان کو اس میں رقصان ہو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کمپنی نے دو پارٹنر نے شروع کی جب کمپنی میں پروفیٹ آیا تو ایک بند نے باون پرسنٹ لیا آپ کو فیفٹی ایٹ پرسنٹ دیا یعنی جو بٹنا تھا فیفٹی فیفٹی پرسنٹ وہ کافیر اور مسلمان میں اس طرح بٹا کہ کافیر کو باون پرسنٹ ملا اور مسلمان کو فورٹی ایٹ پرسنٹ لیکن اس میں مسلمان کا لاؤس تو نہیں ہوا اس میں فیفٹی ایٹ پرسنٹے جو ہے نا وہ نفع آیا ہے یعنی اوریجنل ویلیو کے اوپر فیفٹی ایٹ 48 پرسنٹ کا نفع آیا ہاں دو پرسنٹ زیادہ کافیر پر کیوں گیا کیونکہ اس کے پاس پریفرین شہر ہیں اس لئے اس کا وہ منافع فکس تھا تو اگر کافیر منافع فکس کر کے لے لے تو وہ بھی تو سود نہیں بنے گا کیونکہ کافیر مسلمان کے درمان سود ہوتا نہیں ہے تو یہ صورت آپ پوچھ لیں اگر اس علماء بتائیں کہ ہاں اس میں جائز کی صورت نکل سکتی ہے کہ پریفرین شہر اگر کافیر کوئی ایشو کیے گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مسلمان کا نقصان بھی نہ ہو مال کا پروفٹ مسلمان ہو باقی جو جائز کے پیرامیٹر ہیں وہ الگ ہیں مسئلہ کمپنی جائز کام کرتی ہو یہ اور وہ ڈراما جو بھی ہے وہ سو پیرامیٹر الگ ہیں تو اس صورت میں اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے صورت نکل جا تو آپ علماء سے رابطہ کریں اور کسی مفتیانے کرام سے اس مسئلے کے اوپر رہنمائی لیں اور دونوں کے میں نے بتا دی کہ پریفرینگ شیئر اور ہوتے ہیں انفوسس کے بھی ہیں اور ٹی سی ایس کے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اب رہا یہ کہ کن پیرامیٹر کو دیکھنا چاہیے آپ کا سوال ہے کیا چیز دیکھنی چاہیے کمپنی میں تو بنیادی چیز تو وہ ہی ہے جو بتائی جاتی ہے کمپنی جائز کام کرتی ہو جائز سرویس پروائیڈر ہو چاہے وہ خود کیوں کوئی چیز جو اینا انوینٹ کرتی ہو یا پھر کوئی سرویس دیتی ہو تو وہ سرویس بھی جائز ہو مطلب کسی چیز کی ریپیرنگ کرتی ہو اور وہ جائز کام کی ریپیرنگ ہوتی ہو تو بیسکلی آپ یہ چیز دیکھ لیں دوسری چیز ہے جو احتراز علماء کی طرف سے ہوا ہے شیئر مارکیٹ میں جو میں نے ویڈیو دیکھیں وہ یہ کہ کمپنیوں کو جو لین دین ہوتا وہ بینکوں سے بھی ہوتا ہے سود سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے کمپنی لون لیتی ہیں اس کا کرز دیتی ہیں تو یہاں بھی وہی بات آئے گی کہ اگر کمپنی لون لے بھی رہی ہے تو کافر بینک سے لی رہی ہے کمپنی بھی کافر لون دینے والا بھی کافر ان دونوں کے بیچ میں سود کب سے ہو گیا یعنی ان کا سود سے کیا تعلق ہے آپس میں پہلی چیز تو یہ ہے دوسرا اس کا جواب بلکل سیدھا سا ہے کہ مارکیٹ میں ایسی کمپنییں موجود ہیں جو death free کمپنی ہے یعنی کرز مکت کمپنی ہے تو جب کسی کمپنی پر کرز ہے ہی نہیں تو وہ کیوں لون لے گا کیوں انٹریس دے گا تو آپ ایسے بھی شیئر ڈون سکتے ہو کہ جو کمپنی ہیں جو ہیں وہ کرز مکت ہو یعنی اس کی ایک صورت یہ بھی نکل سکتی ہے تو آپ بنیادی طور سے جو دیکھ لیں وہ کچھ دیکھ لیں کہ بنیادی طور سے یعنی فنڈامینٹلی کمپنی سٹرونگ ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا آپ نے پہلے نام بھی سنا ہو آپ کی پیدا ہونے سے پہلے کمپنی چل رہی ہے آج بھی اچھی چل رہی ہے ایسا پہنی سٹرونگ نہ ہو کہ جو لے کے ڈوبے تو سارا مال لے کے ڈوبے اور اگر نفع دے تو وہ کروڑ پتی بنا دے اس میں رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یعنی ہائی رسک ہائی ریٹنڈون والی پولیسی ہوتی ہے تو کمپنی فنڈامینٹلی دیکھ لیں آپ کی سٹرونگ ہو پہلی چیز یہ کہ ایک قائد کانون جو ہے نا اس کے جائز ہوں یعنی کاروبار اس کا جائز ہو چاہے وہ کچھ بھی بناتی ہو ایکزامبل کے طور پر بسکوٹ کا پیکٹ ہی بناتی ہو ٹھیک ہے وہ جائز ہے بسکوٹ کا پیکٹ دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ کمپنی کے اندر لون نہ ہو یعنی اس کے اوپر کرز نہ ہو اگر کمپنی پر کرز نہیں ہے تو آپ کا لون والا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا آپ کو یہ فکر رہتے ہیں کہ کمپنی وہ انٹریز دیتی ہے سود دیتی ہے سود لیتی ہے تو یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا جب کمپنی پر کرز ہے ہی نہیں مسئلہ یہ کہ میں کمپنی چلا رہا ہوں میرے پاس ایک کروڑ کی کمپنی ہے اب مجھے کسی کرزہ دینا نہیں تو میں کسی کو کیوں سود دوں گا تو ایسی کمپنی بھی ڈونڈ ہے جس کا کاروبار جائز وہ پہلی چیز اس کے اوپر کوئی کرز بھی نہ ہو دوسری چیز اور یہ پوسیبل ہے کہ جس پر کرز بھی نہیں ہے اور کاروبار بھی ان کے جائز ہیں تیسری چیز یہ دیکھ لیں کمپنی کے اوپر زیادہ سیادہ ریزرگ کتنا ہے یعنی بینک بیلنس کمپنی کی بیلنگ شیڈ میں کتنا ان کے پاس ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کیس جیسے کہ یہ کرونا والی سیچویشن تھی اگر کسی دوسری ایسی سیچویشن میں کمپنی ڈوٹتے تو کمپنی کے پاس اتنا بینک بیلنس اس پر ریزرگ ہونا چاہیے کروڑ کی کمپنی ڈوب جائے نقصان ہو جائے تو میں بینک سے لون نہیں لوں گا کیونکہ میرے پاس خود جو ہے میرے ریزرگ میں پچاس کروڑ تو میں اس میں سے پیسہ لگاؤں گا تو ایسی کمپنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرز بھی نہ ہو اور ان کے پاس بینک بیلنس ان کا ریزرگ اچھا ہونا چاہیے اگر انہوں نے اپنے ریزرگ اچھا رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری سچویشن سے خود کو نکال سکتی ہیں تو ایسی کمپنی ڈون لیں جن پر ہزاروں کروڑ کا ریزرگ اپنے پاس ہو کیش میں چاہیے وہ کیش میں ہو چاہیے دوسری صورت میں ہو اپنے پاس ہونا چاہیے ہاں ایسی کمپنیاں زیادہ نقصان دیتی ہیں جس میں جو ہے آپ کا مال ڈوب سکتا ہے کہ جن پر پہلے سے اولیڈی کرزہ ہو اور ان کو پر بینک بیلنس بھی زیادہ نہ ہو مسئلہ یہ کہ دس کروڑ روپے بینک میں اور ایک ہزار کروڑ ان کو کرزہ دینا ہے اب زیادہ کمپنی پروفٹ کمائے گی تو کہاں جائے گا وہ پروفٹ جائے گا بینک میں لون کی صورت میں جب پروفٹ ماں جائے گا تو آپ کو اس کا ریٹرن کم ملے گا تو ایسی صورت میں آپ ایسی کمپنیاں دیکھ لیں ریزرگ بینک بیلنس اچھ ہونا چاہیے جائز کام ہونا چاہیے اور جب یہ سب دیکھنے کے بعد کاروبار وغیرہ بھی ان کا اچھا ہو باقی اس میں لگ تو چلتا ہی ہے آپ کو معلوم ہی ہے تو اتنا بھی انیس میں انٹریسٹ نہ دکھائیں انویسٹ نہ کریں کہ سب ڈوبے تو آپ کو خود لون لینا پڑ جائے تو ایسا بھی شیئر مارگن میں نہیں کرنا چاہیے باقی علماء سے معلوم کر لیں جائز کی جو صورتیں صرف انہی قائدوں پر اگر آپ انشاءاللہ تعلان ماملہ رکھیں گے تو حل ہو جائے گا ہاں بینکنگ سیکٹر سے بچنا چاہیے FMCG کو زیادہ چوز کرنا چاہیے اور آپ نے جو دو کمپنیاں دیں اس سے معلوم چلتا آپ انٹریسٹ جو ہے وہ آئیٹی سیکٹر میں آئیٹی سیکٹر کی ایک کمپنی تو ہے HCL جو جس کے پریفرین شیئر نہیں ہے میری معلومات کے مطابق تو آپ دیکھنا چاہیے تو اس کو بھی دیکھ لیں HCL ہے اس کے پریفرین شیئر ایشو نہیں ہے غالباً اور چاہ تک میں نے تحقیق کی کیا وہ نہیں ہے تو اس کو ٹرائے کر لیں باقی FMCG دیکھ لیں کرز وغیرہ نہ ہو اور بینکون کو کچھ دینا نہ پڑے کام کاروبر جائے تو یہ سب صورتیں پریفرین شیئر کے بارے میں ضرور علماء سے معلوم کر کے آپ ضرور بتائیں میرے کو کسی تک کسی کی رسائی ہو کہ بھئی اس کا پریفرین شیئر کا کیا مسئلہ ہے اگر کافر کوئی ہی ایشو ہیں کافر اس کا تھوڑا زیادہ نفع لے رہا ہے اور مسلمان اس کمپنی میں جو ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے جبکہ کاروبار بلکل جائز ہے اس کمپنی کا